سلام علیکم آج میں آپ لوگوں سے چکن فلیٹر اور چکن ملائی ٹکن کی رسیپی شیپ کروں گی اس کو برانا بہت آسان ہے چلیس کو برانا شروع کرتے ہیں چکن کو دھو کر کٹ لگا دیں 1 تیبل اسپون نمک نمک آپ کے ٹیس کے مطابق کم نہیں زیادہ بھی دھا سکتے ہیں 1 تیبل اسپون زیرا پورڈر 2 تیبل اسپون کون فلور 1 تی اسپون سپیر میش پورڈر 1 تی اسپون کاری میش پورڈر 1 تی اسپون گرم مسالہ پورڈر 1 تیبل اسپون کسوری بیتی ان سب کو ایک پلیٹ میں دھا دیں 2 تیبل اسپون ہرام مسالہ ایک پیالی دہی 1 تیبل اسپون ادھر ٹیسل کا پیس 4 تیبل اسپون ملپ پہ بلائی دال کر ان سب کو مکس کر لیں 2 تیبل اسپون ملپ پہ بھی دیا 3 تیبل اسپون کی دی搜 абсолют 3 تیبل آ مسالہ پہ بھی دی 2 تیبل اسپون ہو پہ بھی pro تیبل اسپون اگر آپ نے میرے چینل ایسی سسکرائب نہیں کیا ہے کہ میرے سیل کو سسکرائب کر دیں اور بیل اگر کی بڑھن کو دب آتی ہیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلی آپ کو ملیں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمیٹس کریں سپورٹ کریں 6 گھنٹی ہو گئی ہمارا چکن تکہ اچھے سے میری ویڈیو ہو گیا ہے 20 منٹ کے لیے اوون کو پری ہیٹ کریں پین کی اوپر بٹر بیپر رکھ دیں پھر اس کی اوپر چکن تکہ رکھ دیں اور اس کی اوپر تھوڑا سا آئل ڈا دیں پھر چکن تکہ کو اوون میں رکھ دیں جب چکن تکہ ایک سائٹ سے گولڈر ہو جائے تو چکن تکہ کو اوون سے نکال کر سائٹ چینج کر دیں پھر چکن کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال کر دمارا بیک کر دیں جب چکن ملائی چکن تکہ دونوں سائٹ سے گولڈر ہو جائے پھر اس کی اوپر سے نکال لیں ہمارا مزیدار سا ملائی چکن تکہ ریڈی ہو گیا ہے اسے ضرور ٹرائے کریں بہت مسئے کا بنا ہے اب میں آپ لوگوں ساتھ چکن پلیٹر بار بیکیوں کی ریسپی شیئر کروں گی اسے آپ مختلف ریسپی سے تیار کر سکتے ہیں میں اسے چکن ملائی چکے کے مسائے سے بھی ریڈی کروں گی میں نے ہاف کیجی چکن بولنس جا کر دو گھنٹے کے لیے میں ریڈی کیا تھا میں فرائی پائن میں ریڈی کروں گی آپ میں ریڈی پہ تیار کر سکتے ہیں دو گھنٹے کے بعد پھر اس کو تین حصے پہ ڈیوائیڈ کر لیں ایک بریٹ میں ون ٹیبل سپون کشمیری لائے میں پوڑا ڈال دیں اور اس میں ایک چھٹکی ریڈ فوٹ پرڑا ڈال کر مکس کر لیں اور دوسری بریٹ میں ایک چھٹکی گرین فوٹ پرڑا ڈال کر مکس کر لیں پھر چکن پلیٹر کو بار بیکیو سٹک میں پرو دیں بار بیکیو سٹک مارکٹ میں ایزلی اپیلیبل ہیں موسیقی 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 جب ایک سائٹ سے گورڈن فرائی ہو جائے پھر سائٹ پلٹ کو دوبارہ ڈھک کر میٹی ملو فریم پر پکنے دیں جب دونوں سائٹ سے گورڈن فرائی ہو جائیں پھر اس کو پریٹ میں رکال لیں اگر آپ کو سموکی فریور پسند ہے تو آپ چکن پلٹر میں کوئی لیکن دھوما لگا دیں میں نے چکن پلٹر کو سموکی نہیں کیا ہے ہمارا مسئل دار سات چکن پلٹر ریڈی ہو گیا ہے آپ اسے سادھی دہی یہ رائزے کے ساتھ بھی سر کر سکتے ہیں اور بغیر دہی کے بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت مزے کا بنا ہے اس کو ضرور فرائی کریں کمیٹ سے بھی ضرور بتائیں گے کہ آپ کو یہ رسی پہ کیسے لگیں انشاءاللہ میری سی پہ کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی